وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا کفار کو کھینچ کر کے لائے جائے گا گروہ در گروہ پورے جماعتوں کے جماعتیں آئیں گی ان کو کھینچ کر لائے جائے گا دروازے پر پہنچیں گے حَتَّىٰ اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَ اَبْوَابُهَا جیسی یہ لوگ پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جہنم کے جو دربان فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے ان کفار سے عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آہتیں تم پر تلاوت کرتے تھے وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور وہ رسول آج کے اس دن سے تمہیں نہیں ڈراتے تھے کوئی آئے تھے یا نہیں آئے تھے تمہارے زمانے میں سوال ہوگا ان لوگوں سے تو پھر وہ کیا کہیں گے جہنم کے دروازے پر پہنچ کر قَالُوا بَلَا کہیں گے کیوں نہیں ہاں آئے تو تھے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا مزاق کیا انبیاء کے ساتھ پھر ان پر عذاب جو ہے واجب ہو گیا اور انہیں کہا جائے گا قِيلَدْخُلُوا أَوَوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَات کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے نون اینڈنگ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ سو سال ہے کی ہزار سال ہے کی لاکھ سال ہے کی کروڑ سال ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں چلے جائیں گے کفار پھر اللہ تعالی آیتوں میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا پھر جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں متقیوں کی جماعت ایمان والوں کی جماعت یہ بھی لائے جائیں گے جنت کی طرف یہ بھی جماعت در جماعت آئیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَا هُوَا جب یہ مومنین مومنین دروازے پر پہنچیں گے estamos جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی جنت کی خوشبو ابھی پانچ سو سال کی مسافت ہو سکتی ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن اور جب وہاں پہنچ رہا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا دروازے کھول دیا جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے کہیں گے جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں دوزخ پر جو معمور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رزوان ہیں جنت کے داروغہ فرشتے ہیں سردار فرشتے جو ہیں جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رزوان وہ بھی فرشتے ہیں جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے کیا کہیں گے وہ ایسے نہیں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے سے کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرائیا نہیں گیا تھا بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر آجاؤ مبارک ہو تمہیں آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو دھنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لئے جائے گا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا جنت میں جانے کے بعد پھر ایکزٹ نہیں ہے کوئی نہیں آئے گا جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا پھر سارے مومنین کیا کہیں گے سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ سب مومنین کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ ہمارے مولا کا رب ذلجلال کا اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہم ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کر دی جنت کیا ہے میرے عزیزو آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کی دیواریں ایک سونے کی اینڈ سے ایک چاندی کی اینڈ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں زمین مکمل نرم زافران سے اور گھر محلوں کے اندر جواہرات یاقوت زمرد لولو اور نجان مرجان کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی جنات ان تجری من تحت الانہار وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہ نہریں کس طرح کی ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے بعد کبھی پہ ہس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے وہ جنت کی نہریں ایک ایک کا سب ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گیا جنتی قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی عالی قسم کے پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا جنتیوں کو بٹھایا جائے ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا متقین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی دوسرا جنتی اس طرف ہے ایک جنتی اس طرف ہے آمنے سامنے ہوں گے يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لئے معمور ہوں گی وَحُورٌ عَيْنِ كَأَمْثَالِ لُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح ایک ایک جنتی کو ستر ستر ہوریں خدمت میں دی جائیں گے وہاں پر کیا ہے نہ بیمار ہونا ہے نہ سردردانہ ہے نہ بخار نہ سردی جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے خوف کس چیز کا ہوتا ہے مرنے کا ہوتا ہے موتوانی نہیں ہے کوئی چیز چلی جائے گی فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر ڈر بیماری کا ہے بیمار ہونا نہیں ہے پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیڑ درد سے آدمی بے چھین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے جنت میں نہ کبھی کسی کو پیڑ درد ہونا ہے نہ کسی کو تحارت استنجا پاکانے کی حاجت ہونی ہے کیونکہ وہ نوری جگہ ہے جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے اس کا فضلہ نہیں نور کا فضلہ نہیں ہوتا کچھرا نہیں ہوتا تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں اسی لئے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا اسی لئے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو اس سے بڑھ کر کے کیا ہے جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا جنت فل ہو چکی ہوگی سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا جنتی جنت میں جا چکے سب کا فیصلہ ہو گیا لاست آنے والا سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے سو سال بعد آئے گا بخشیش ہو گئی اس کی سزائیں ختم ہو گئی اسے بھی نکال کر کے لائے گا جنت میں وہ آیا دیکھا ساری جنت بھری ہوئی سب کے محلات لگے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے انٹرینس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں یہ حسرت سے دیکھنے لگا میں بہت تاخیر سے آیا مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی سب سے اخیر میں آنے والا جنتی تو وہ جنت میں اندر آئے گا رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیرے کیا خواہش ہے جنت میں یہ محلات سب کو جو دیئے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں اس بندے سے پوچھا گیا وہ بندہ کہتا ہے میرے لئے کوئی جگہ ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا دنیا میں رہا زمین پر رہا زندگی گزارا وہاں سے آیا اب تیرے لئے جنت ہو گئی پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا مولا اتنا بڑا محل اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر دو دنیا برابر میں ایک محل دے دوں دگنا دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں وہ اش اش کرنے لگا مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لئے کوئی چیز کمی نہیں ہے پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا سب سے اخیر میں آیا پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا کر کے اسے محل دیا جائے یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے جو شروع میں جات چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے اور جنت کی وساط کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے وہ کتنی وڑی ہے کتنی چوڑی ہے نہ تمہارے کیلکولیشن میں آسکے گا نہ حساب میں آسکے گا جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا پھل کھانے کے خواہش وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لاکر ان کے سامنے رکھ دیں گے اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی لایا گیا بعد میں کیلہ کھانے کی خواہش کی گئی پھر وہ ایسی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَتِ الرِّسْقًا قَالُوا حَادَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَفْلِ کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملاتا اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے وَأُتُو مُتَشَابِحَا بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تم کھاؤ جو تمہارے مند میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لئے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے سیر کرے وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لئے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں اسے لے جائے جائے گا اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء ان کے پاس جنتی کو لے جائے جائے گا میرے عزیزوں وہ کیا سہانہ منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرص سے تم جنت میں تفریح کے لئے سیر کے لئے نکلے ہوں گے یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا جنت میں سیر کرتا رہے گا وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کروگے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں کہا جائے گا لے جاؤ وَجَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ کے عالی مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے سا لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے ہر ایک کو دیکھیں گے پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تُو نے زیارت کی اب ہجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے اللہ رب العزت وہاں پر ہجابات ہٹائے گا اور بندے کے لئے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا وَجُوہُن يَوْمَ اِذِن نَاظِرَ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے مولا کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے کہیں گے مولا تیری حمد تیری سنا تیرے حبیب کی تاری دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے بچتے تھے اپنے کانوں کو بچاتے تھے جنت میں انہیں سنایا جائے گا کس سے کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سرے لی آواز سے انہیں نغمات توحید سنا ہو اللہ تعالیٰ کے حمد کی توحید کی وہ سرے لی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدھوش ہوتا ہے ہاں اللہ رب العزت کی حمد ہوران جنت سے سنتے سنتے سو سال گزر جائیں گے سو سال گزر جائیں گے پھر رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سہراب ہو گئے کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں اور بھی ہمیں سنایا جائے پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت دعود علیہ السلام کی تھی دعود علیہ السلام لحن دعودی مشہور ہے جب دعود علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے پہاڑ وجد میں آتے تھے دعود علیہ السلام کی آواز پر تو رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے بندوں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی دعود سے میں تمہیں نغماتِ توحید سناو دعود علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے دعود آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں دعود علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغماتِ توحید گنگنارے ہوں گے سو سال گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سہراب ہو گئے تم سہراب ہو گئے جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ہجابات ہٹاؤ میں خود سناؤ میرے بندے سنیں گے مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو طلب رکھو ایسے نہیں کہ یہاں پر چار دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لوگے کتنا جی لوگے مرنا تو ہے تمہیں مرنا ہے ستر سال اسی سال سو سال جیو کہ اس کے بعد کیا ہے موت توانی ہے اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹاکوں کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے سردی موت کا سبب بنتی ہے سردرد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچھا آنک ختم ہو گئے تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے ہم نے دیکھا ہے آپ نے قارون کی جنت سنی قارون کی خزانے سنے ہوں گے اور شداد کی جنت سنی ہوگی شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں جنت کا مطلب وہ سن سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی ایٹوں سے محل بنا دیا اندر باغیچے لگا دیا نہریں جاری کر دیا لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا اس سے پہلے موت آگئی مر گیا مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج جنت میں نہیں یہاں اسی لئے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤگے تو چند دنوں کا عائش ہے تمہارے پاس یہ مال یہ مطا یہ عورتیں یہ بچے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہے زینت کے طور پر کیا شہوت کی خواہش عورتوں سے شہوت کی خواہش اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں سب سے اچھا عائش ہے عورت اچھی مل گئی خوبصورت بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا تمہیں پتہ بھی نہیں یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیئے ہوئے اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام شام سے صبح بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر ہم دیکھتے ہیں اکثر اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں وہ اسے محبت سمجھتے ہیں اسے عشق سمجھتے ہیں دیوانوں یہ جسموں کے ملاب کو محبت اور عشق کہاں کر رہے ہوئے ہیں محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے مقدس الفاظ ہے ہاں صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے محبت کیا ہے محبت تھوڑی نہ ہے عورتوں کی خواہش میں آدھ ہی زندگی ختم ہوئی یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نجانے کتنے راتیں جاکتے تھے پوری پوری رات بات کرتے تھے پتہ نہیں کتنے کتنے وعدے معاہدے ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے شادی کے آٹھ دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بٹا لیے ہوں اس کے بعد تو آپ فون پہ بھی بات نہیں کرتا گھر پہ بھی بات نہیں کرتا جو گھنٹوں بات کرتا تھا ہو گئی محبت ختم ہو گئی عشق کی داستان ختم ہو گئی کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے اب کہاں ہیں میرے عزیزو جسموں کے ملاب کو جو تم نام دے رہا ہو اسی کو قرآن کہتا ہے عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے یہ خواہش ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین اور بیٹوں کو بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں میرے اتنے بیٹے ہیں میرے اس کے اتنے بیٹے ہیں عربوں میں بھی یہی تھا بیٹے پیدا ہوئوں تو اس پر فخر کرنا دنیا اس پر فخر کرتی ہے اسی کو مال سمجھتی ہے والقناطیر المقنطرت من الدہبی والفضہ اور سونے چاندی کے زیورات اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے مارے پاس بہت مال ہیں یہ عورتوں کی عادت ہے وہ اسی ہور میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی بڑھا پا گیا بال سفید ہو گئے بڑھی ہو گئی لیکن سونے کی حوص نہیں گئی ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے چھوڑیاں چاہیے نتھنیاں چاہیے چاہے وہ قبر میں جانے سے ایک دن پہلے بھی کیوں نہ ہو اور اممہ جی سونہ کسی کو دے دیں گی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا وہ اس کے لئے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں یہ سونہ اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متا ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو سونے اور چاندی کے زیورات اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سام بن جائیں گے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنیزون الذہب والفضہ جن لوگوں نے سونہ اور چاندی کو خزانہ کیا جمع کیا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں اس کی زکاة نہیں دیتے تھے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو جو لوگ سونہ چاندی کٹھا کر کے رکھتے ہیں کیا کیا جائے گا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَذُهُورُهُمْ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں ان کے پیچھے کا حصہ ان کے بازووں کو داغا جائے گا یہ جا سونہ چاندی کی زخیراندوزی پر ہاں زکاة دے دیا ہے تو پھر سو تولے بھی پہنے رو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو تین چیزیں اور اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْضِ سواریاں ایک سے ایک سواریاں لینا انسان اس پر فخر کرتا ہے عربوں میں بھی تھا پہلے بھی تھا آج بھی وہ گھوڑے لیتے تھے اونٹ لیتے تھے آج تم مرسیڈیز اور آوڈی پر فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کارے آ جائیں سیم ہے زمانہ اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہیں ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج اور پھر اس کے بعد وَالْحَرْضِ اور کھیتی بڑی جہدات زمین ہے تمہارے پاس کتنی ہے تمہارے پاس کتنی ہے آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا ہمارے پاس کئی لوگ تعریف بھی ایسی کرواتے ہیں انٹروڈیکشن عزت یہ فلان صاحب ہیں ان کے بیس ایک جگہ ہے ہاں بیس ایک جگہ ہے اسی پر ان کا پورا انٹروڈیکشن ہوتا ہے تعریف ہوتا ہے یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں یا انسان ہیں یا مسلمان ہیں پہلے ہے کہ ان کی بیس ایک جگہ ہے یہ فخر ہے دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا متاع ہے واللہ عندہ اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے وہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ مِّنْ ذَالِكُمْ اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لئے ان سب سے یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو ان سے بہتر کیا چیز ہے اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لئے جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ تین چیزیں اللہ نے فرمایا تم اگر سبر کر لے جاؤ یہاں پر وہ باقیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں کی ہوایں مست اور قیف و امبسات کہ وہ خوشبو ہیں تمہیں مست کر دیں گی پھر کیا ہے وَعَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ پاکیزہ بیویاں دے جائیں گی پاکیزہ بیویاں جنت میں ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز جائے تمہیں ساری چیزیں تمہاری ہیں اسی لئے میرے عزیزوں خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لئے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے بہت قریب ہے بلکہ تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا دو بھائی تھے دو بھائی تھے شہرہ مسلم نے ان کا نام لکھا ہے ایک کا نام ربعی تھا ربعی بن حراش اور دوسرے ربع دونوں تائے کے بزرگیں محدث ہیں دونوں بھائیوں میں ایک بار تقرار ہونے لگی کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں نہ ہسنے کی قسم کھائے اور کب تک نہیں ہسیں گے دونوں نے کہا دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے عامال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں تم کس طرح کیا عامال کر رہے ہو دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں لیکن آج کے بعد سے چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہسوں گا نہیں بڑے نے کہا ٹھیک ہے یہی قسم میری بھی میں بھی اس وقت تک نہیں ہسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا زندگی ان کی ایسی گزری کے انہوں نے مسکرائے بھی نہیں اس قسم کے بعد اور شعرہ مسلم نے لکھا ہے اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی ان کا انتقال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ آئے اس وقت علماء تھے محدیسین تھے جب انتقال کے بعد اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لئے لے جائے گیا تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہسنے لگ گئے تخت پر غسل کے تخت پر ہسنے لگے لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں لوگ ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے دوسرے بڑے بھائی حضرت ربی جو تھے ان کا بھی انتقال ہوا علماء کہتے ہیں محدیسین کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا کفن بھی دیا پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہسنے لگے وزرگوں نے ورمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ لیا مولا کریم وہ عفو و غفور ہے رحیم ہے تمہیں دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ محلہ دکھا دیں ب开 ب���صور